بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کینگڈم ویلی کے عواجے سے بات کریں گے کینگڈم ویلی کی سب سے بڑی حصیت یہ ہے کہ این او سی اپروڈ ہے پھر لو کاؤس ہاؤزنگ پر ایجیکٹ ہے آپ کے ذہن میں بار بار ایک ہی چیز آتی ہے جب آپ کسی بھی ہاؤزنگ پر ایجیکٹ میں انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں یہ کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ ڈاکومنٹ پر بڑا سوچتے ہیں اور سوچنا بھی چاہیے پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ چکری انٹرچینج سے نیچے اتریں تو تقریباً پونچ سات منٹ کے ڈائی پر واقع ہے گولام سیند شہد صاحب اس کے اونر ہے اور بڑی تیزی سے آج کال تو الحمدللہ ڈیولمنٹ بھی ہو رہی ہے جو ایک مطلب کسی خوشکبری سے کم نہیں ہے چونکہ جتنے بھی پچھلے دور کے آپ بات کریں جب اس سے بوکنگ سٹارڈ ہوئی تھی تو یقین کریں میں نے تین چار ویڈیوز بھی بنائی ہیں حالانکہ میں نے کبھی کسی پروجیکٹ پر ایسی ویڈیو نہیں بنائی لیکن ہمارے کافی دوست جنہوں نے مارے ساتھ سرمایہ کرے کی ہے وہ ہمیں بار بار فورس کرتے تھے کہ جی منیجمنٹ سے بات کریں چونکہ ہم سارے کٹے ہو کر بات کرتے بھی ہیں ہمارے اور بھی کافی دوست اس کا اچھا کام کرتے ہیں ہم نے بارہا ان سے گزارج کی کہ آپ اس کے ڈیولمنٹ کے لئے خدا رہا کچھ سوچیں لیکن آج کا الحمدللہ وہ ڈیولمنٹ بڑی تیزے سے جاری ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی ویگ تک آپ کو اس کا سائٹ ویزٹ بھی کرواؤں اچھا اس پر دو اس میں بلاک ہیں جی اگزیکٹیف بلاک اور جنرل بلاک جنرل بلاک کی لاس ٹائم جو پہلی بوکنگ تھی چھوٹے سائز میں وہ ساڑھے تین مرلہ تھی تین اشاریہ پانچ مرلہ اچھا تین اشاریہ پانچ مرلہ جو ہے اس کی انہوں نے بوکنگ کلوز کر دی تھی دوبارہ سے بوکنگ انہوں نے سٹارڈ کی ہے ساڑھے نو لاکھ سے کل قیمت سے ساڑھے تین مرلہ کی ہے وہ ساڑھے نو لاکھ ہے پچانویں ہزار سے نائٹی فائیو تھاؤزنڈ سے آپ کی بوکنگ ہو جائے گی اور اس کی جو مہانہ کیست ہے وہ ساڑھے نو ہزار ہے چار سالہ انسٹالمنٹ پلین ہے اس کا تو میرے خیال سے اگر آپ اس پر جائیں اگر آپ چھوٹا سائز پسند کرتے ہیں آپ چوز کرتے ہیں آپ کو بجٹ اتنا ہے یا آپ بڑے بجٹ والا پلوٹ یا بوکنگ نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر آپ ساڑھے تین مرلہ ساڑھے نو لاکھ میں آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں ابھی چند دنوں کے لیے یہ اویلیبل ہے اس کے بعد یہ بوکنگ مقصود کوٹا ہے یہ ختم ہو جائے گی یا میرے خیال سے اگر آپ تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ بارہ لاکھ جو ہے پنتالیس ہزار والی بوکنگ اس پر جائیں جس کی سوہ لاکھ سے آپ ہی بوکنگ ہو جائے گی چار سا لاکھ اسٹم پر وہ پلوٹ آپ کا بوک ہو جائے گا اس کے لیے میرے خیال سے ساڑھے نو اور نو لاکھ نو لاکھ پچاس ہزار آپ بارہ لاکھ پنتالیس ہزار پر جائیں مائنس آپ کریں جی نو لاکھ پچاس ہزار تو تقریباً تین لاکھ کا گئے پہ تین لاکھ کا فرق ہے میرے خیال سے آپ پانچ مرلہ کا پلوٹ جو ہے کم اس کا مست میں گھرہ گھر بنائیں تب بھی آپ بندہ تھوڑا مناسب گھر بنتا ہے تھوڑا اور اگر آپ ساڑھے تین مرلہ پر گھر بناتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک بلکل چھوٹا گھر ہوتا ہے اگر آپ ساڑھے تین مرلہ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئی ہے ساڑھے نو لاکھ میں آپ کی کل قیمت ساڑھے نو لاکھ ہوگی پچھانویں ہزار سے آپ کی بوکنگ ہو جائے گی اور ساڑھے نو ہزار آپ کی مہانہ کھست ہوگی کینڈم ویلی کے جنرل بلاغ میں اس کے علاوہ آپ جنرل بلاغ میں یا اگزیکٹیو بلاغ میں فارم آسز میں دو کنال چار کنال آٹ کنال آپ بوکنگ کروانا چاہے یا آپ کسی بھی سائز پر ڈسکاؤنٹ آفر لینا چاہے چونکہ ان کی جو ہے کینڈم ویلی کی منیجمنٹ نے ایک آفر دی ہے ڈسکاؤنٹ آفر اس کے ثروح آپ جو ہے ڈسکاؤنٹ آفر لے سکتے ہیں آپ ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے یا انفرمیشن لینے کی ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہماری ٹیم آپ کو پراپٹری کیسے گائیڈ کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ